اللہم صلی اللہ محمد و محمد یا غازی اپا سلمدار جس جس مومن اور مومنہ نے مجھے پرسے کے لئے کہا پندرہ رجب کربلا جا رہے ہوں مولا حسین مولا عباس کو ہمارا پرسہ سلام دے ہر ایک کا پرسہ سلام قبول کا جن کی طرف سے آج بس اور لنگر نیاز کا احتمام تھا ان کا لنگر نیاز ہو تمام احتمام قبول سیدہ سانی الزہرہ بی بی عم المسائب بی بی زینب سلام علیہ کی شہادت ہے ان کی عظمت پر بابا دے بلندر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب جمعہ کی طرح اس شب جمعہ پر بھی میرے مولا حسین نے یہ اذن اطا کیا تو ہم مومنین کی نیابت میں زیارت حسین کریں اور یہ دن جو کربلا میں مولا حسین ہمیں نصیب کر رہا ہے اس پیزنے عبدالخضر العباس علیہ السلام آج جو فری بس کا اتمام کیا گیا ہے لنگر نیاز اور فری بس ہمارے پہن ہیں جو اپنے بزرگوان کے لیے مجلس اور نیاز کا جس نے اتمام کیا وہ کربلا میں خود موجود ہیں ان کے مرومین ہیں جن کے نام آپ کو ہم دیں گے انشاءاللہ ان کی طرف سے مولا کے ذریع میں ڈال کے درکات نماز ہدیہ اور زیارت پڑھیں گے آپ جن کا نام علی آزم ابن مرتضی آزم سلطان بیغم بنت میر موسیق خان پیر محمد ابن گلام علی شیرین بائی بنت رشید اور جملہ مومنین و مومنات وہ جو ان کے اہلے خانہ کے دوسرے جملہ مومن ہیں انشاءاللہ ان کے لئے آپ دعا کریں گے مولا کے روزے میں اور مقفرت کی اور ایک سورہ فاتحہ ہوا ہم پہ بھی انشاءاللہ پڑھی گا اور وہ دیگر مومنین جنہوں نے اس سے پہلے لگر نیاز یا پیس کا اتمام کیا یا جب بھی نجم بن کربلا میں مجھے دعاوں کے لئے کہا یا اتمام نیاز کے لئے ان سب کے لئے بھی آپ دعا کیجئے گا اور میری دعا اللہ پاکہ ہمارے سفر کو خیل سے ہم رسیدہ کریں اور ہم اسی طرح اتمات کرتے رہیں اور جملہ مومنین مومنہ جو ہمیں دیکھتے ہیں تصاویر میں یا ویڈیو کے ذریعے سے جب جب جاتے ہیں تو بتاتے ہیں تو آپ یا مجھے کہتے ہیں کہ کربلا میں مولا حسین کو ہمارے سلام دینا تو آپ مومنین سلطمار سے ان تمام مومنین کو بھی کربلا میں یاد رکھی گا ان کی جو مومنین ہمارے پر ذمہ لگائے بیٹھے ہیں زیارت کے لئے اور نیابت میں اور سلام کے لئے ان کو بھی اللہ پاک زیارت نصیب کریں ان کی قبولیت کے واسطے باوازِ بلندر صلوات صلی اللہ محمد و علی محمد ہاں زائرین اور دوست جو نجف سے کربلا ہیں گتر رہے ہیں انشاءاللہ جا رہے ہیں مولا حسین کی زیارت کے لئے آپ سب کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ کربلا کا شہر ہے ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور جا رہے ہیں زیارت امام حسین کے لئے ہر شب جمعہ کی طرح شب جمعہ پر بھی پھر ہی بس کا اتمام ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کربلا میں جیسے ہی قدم رکھتے ہیں تو مولا حسین کے نام کا بھرچن سامنے آتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کربلا میں قدم رکھ لیا ہے اور سامنے میرے مولا حسین کا روزہ سر جھکا کے سلام کریں السلام علیکہ سیدیہ و حبداللہ یا مولا ابن رسول اللہ ہم کربلا میں آئے ہیں عمل مسائدی بھی زیند کی شہادت کا برصہ دینے کے لئے جس مومن اور مومنہ اور مرومین کی طرف سے یہ بس کا نظام ہے جدام کیا گیا ہے یا میرے مولا یہ نگر انیاد اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا حسین کے سامنے ہن مرومین کے لئے دعا ہماری بہن یہاں کربلا میں آئی ہوئی ہیں ان کے مرومین کی طرف سے دعا ہے علی آزم ابن مرتضہ آزم سلطان بیگم بنت میر موسیٰ قاسل خان پیر محمد ابن غلام علی شیرین بھائی بنت رشید اور ان کے جملہ مومن مومنہ بہت زیادہ نام تھے تو آپ سب دیکھنے والوں کے التماس سے ان کے لئے فاتحہ بھی پڑھیں اور ہم بھی انشاءاللہ مولا حسین کے روضے پر ان کی سب کی طرف سے زیارت کریں گے تورتی پای پیوٹی ٹو مومنی پیوٹی ٹو مومنو ان شاءاللہ نہیں کرتے کہ آپ اتنے زیارت بھی پڑیں گے سلام بھی کریں گے نیاز بھی مجلس کا جس میں دیکھنے والی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں شب ہی جمعہ کا جمعہ ہو نہیں جو خوبصورتی ہے وہ انشاءاللہ دیکھنے گا اللہ اکبر جتا ہی کربلا کے انٹری ہوتی ہے چکوش سے شکوراں یہاں پر لنگر و نیاز اور سبیل اور اس طرح کا انتظام شروع ہو جاتا ہے زائرین کے لئے جتنی بڑی تعداد ہوتی اتنی بڑی تعداد میں لنگر و نیاز چاہے اور مختلف خانے کا اتمام بھی ہوتا ہے میں دعا گو ہوں جن کی طرف سے یہ بس اور لنگر و نیاز کا اتمام ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کر اس سے پہلے جس نے بھی لنگر و نیاز اور بس کا اتمام کیا ہے اللہ پاک وہ بھی قبول فرمائے آپ کے سامنے مولا حسین کا روزہ ہے سر جگا کے سلام کریں السلام علیکی سیدی مولای ابن رسول اللہ السلام علیکی جبل الصبر یعنب المصابی یعنب الخبرہ لا خود رضو سلام میرے آقا زادی اے میرے مولا حسین کے جگر کو ٹھنڈے کرنے والی آقا زادی اے میرے مولا حسین کی قربانی اللہ اکبر ان کو پوری دنیا تک پہنچانے والی ہیں اے میرے مولا حسین علیہ السلام کی محافظ آپ پر لاکھوں درد السلام اے محافظ اے مولا سجاد آپ پر لاکھوں درد السلام اسیران اے کربلا کی محافظ اے آقا زادی آپ پر لاکھوں درد السلام لنگر و نیاز کا اتمام کربلا میں بڑے خوبصور طریقے سے انداز سے چلتا ہے اور آپ مومنین کو پتا ہے ہر شب جمعہ پہ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں آپ پہ ان کے لئے لنگر نیاز اور چاہے کا اور بہترین اس طرح کے نیاز کا جو ظاہرین بڑے شوق سے کھاتے چلتے ہیں جلدی جلدی سے چاہے پیتے ہیں جلدی جلدی سے کھانا کھا کے یا تھوڑا سا کھا کے پھر چلے جاتے ہیں روزے پر عبادات کے لئے ہوں زیادہ یا حسین نصرت بی بی محمد اور انیقہ اشہمین جن مومنین کی طرف سے نیاز اکربلا انفر کو شامل کیا جا رہا ہے اس سے بیلے جن مومنین لگر نیاز میں اتمام کیا ان سب کی طرف سے نیاز پیش کرنا ہوں ہم اللہ حسین کے ظاہرین کے لئے دوسرا نیاز کو ہم در کرتے ہمیں ہر وقت جاتا ہوں نیاز پیش کرنا موسیقی 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 مولا کے ظاہرین کے لئے موسیقی 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 متوجہ زیارت یہ لنگرنی آدو بس کا اتمام علی آدم ابن مرتدہ آزم سلطان بیگم بنت میر موسیٰ کھان پیر محمد ابن غلام علی شیرین بھائی بنت رشید سید قادم ممتاد بیگم سید اجاد حسین مہدی علی شہیر زینب بیگم حیات بیگم عابد علی شہ سید علی علی سید حسین علی زہرہ یوسف علی عباس علی شہر بانو سید علی مرہومین نام سید رضا علی فرشید بیگم سید موسی رضا سید ماسی رضا نور جہان بیگم مہدی علی زین الدین اسمت بیگم عبداللہ حسن سید عباس حسین سید انیسا بیگم مہران بانو سید محمد عامر رضا سید انیس اکبر سید ممتاز حسین شاہ جہان بیگم مرزا محمد علی محمدی بیگم مرزا حسین حسین علی مرزا اور ابراہیم عوجی مرزا عباس علی بیگ سید قادم حسین سغرہ بانو بلکیس بانو ان سب کے لئے دعا اور ان کے مرہومین کے لئے دعا جن مرہومین کے نام لیے اور جو جن مومنین کے طرف سے نگر نیاز ان سب کے لئے دعائیں کربلا سرزمین پر سلام پڑھا جا رہے مولا حسین کی زیارت امام حسین مولا حسین وَعَنَّكَ حَبِیفُ اللَّاقِ وَقَلِيلُهُ وَلَجِیفُ وَصَفِيُّهُ وَابْنُ صَفِيِّهِ يَا مَوْلَایِ وَابْنَ مَوْلَایِ زُرْتُكَ مُشْتَقَالِ فَكُلِّ شَفِعِئًا إِلَى اللَّهِ يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي وَأَسْتَجْبِحُ إِلَى اللَّهِ بِجَدِّكَ سَيِّدُ النَّبِيِّينَ وَبِأَبِكَ سَيِّدِ الرَّسِيِّينَ وَبِأُمِّكَ فَا سَيِّدَتْ بِنِسَاءِ الْحَادَمِينَ Alla لَعْنَ اللَّهُ قَاتِدِكَ وَلَعْنَ اللَّهُ ظَالِبِيرِكَ وَلَعْنَ اللَّهُ سَالِبِيكَ وَمُبْغِذِينَ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِيينَ فَسَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ عَبْنَ точки اسلام علیہ حسین و علیہ بن حسین دوبارہ اسلام علیہ حسین و علیہ بن حسین و علیہ بن حسین کربلا کی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج یہ شب جماعت بری بس اور نظر علیہ آز جوہیں مومین کی طرف صحیح کیا گیا ہے وہ ہماری مومین ہے ہمارے طلع زینبیہ اور مقتل کا امام حسین علیہ السلام رب کو سر میں تملائی یا مشاہ خالق جن حلو اللہ السمیع القدیم الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طب شرح لی شدری ویسلی امری وحلو عقدتا من لسانی افقاق قولی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حمد موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا عبد ویاکا الصعیین اہدنا سرات المسکقین سرات الذین نعمت علیہم غیر المغضوی علیہم والا الظال دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد واللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو قوانا حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد واللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو قوانا حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد واللہ سمد اکشاء اللہ علیہ وسلم ہم ایسے قبلے کو نماز کے لئے قرار دے دیں گے کہ اے رسول آپ خوش ہو جائیں آپ راضی ہو جائیں آج کے دنے قائد کی تلاوت کی مدرہ رجب کا دن کا جب تحریم قبلہ ہوئی مدرہ رجب کا دن قبی کریم کو سترہ سال انتظار کیا جائے کہاں مقبہ میں اور اس کے بعد سات مہینے یا بعض روایت میں تھیرہ سال انتظار کیا گیا پھر سات مہینے اور انتظار کیا گیا کہ کاش کے قبلہ تبدیل ہو جائے یہ چھو تھا ایسا میں بیان کروں گا اشارہ کروں گا پھر جناب سیدہ زینب سلام علیہ وسلم اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام اے نبی آپ کا چہرہ ہم آسمان کی طرح بکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں الفاظ سے نبی نے کچھ نہیں کہا تھا صرف چہرہ اٹھایا ذہن میں سوچا آیت نازل ہو گئی یہ رسول اور آلے رسول ہیں جو سوچتے ہیں آیت نازل ہو جاتی ہے کبھی سوتے ہیں آیت نازل ہو جاتی ہے کبھی رکو کے عالم میں زکاة دیتے ہیں آیت نازل ہو جاتی ہے اور دوسرے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے سو نہیں چالیس انگوٹیاں دی نماز کے عالم میں رکو کے عالم میں کیوں دی تاکہ میرے بارے میں بھی بل آیت والی آیت نازل ہو جو علی کے لیے نازل ہو ما نزال کوئی آیت نازل نہ ہوئی ایک نازل ہوئی آیت وَإِلُ لِلْمُسَلِّينَ اللہ 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 علاقت ہے علاقت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز دکھاوے کی پڑتے ہیں تو یہ کبھی صدقہ دیتے ہیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے کبھی مسکین یتیم فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں آیت نازل ہو جاتی ہے نگاہوں کو اٹھاتے ہیں آیت نازل ہو جاتی ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا سورہ زحا میں کیا وعدہ کیا تھا وَدْزُحَا کیا وعدہ کیا تھا اے رسول لَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ وَتَرْدَا ان قریب آپ کا پرودگار اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے اتنا اور وہی کیا تھا ایک اس کا مزداد یہ تھا کہ اللہ اس میں ملے کو خرار دے گا جس سے آپ کو جائیں گے ایک بڑی مجھا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے تاہنے دیئے جائیں گے آپ بہت توجہ کی طرف رکھ کر کے نماز جبکہ بہت توجہ کیجئے گا جبکہ یہودی جانتے تھے ان کی کتابوں میں لکھا تھا جو آخری نبی ہوگا رسول اللہ کی طرف سے ہوگا وہ دو قبلوں کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے گا اس بات کو چھپا رہے تھے نبی سکلین اس لیے یہ چاہ رہے تھے کہ فوراً حکم آجائے تغییر قبلہ کا تاکہ ان لوگوں کے لیے حجت تمام ہو جائے ہوا کیا ہوا یہ کہ نماز میں موجود ہے نبی کریم آیت نازل ہوئی کونسی آیت زہر کی نماز ہے آیت یہ نازل ہوئی قد نرہ تقلب وجہکا فی السما فولا نولینکا قبلتا ترزاخا ہم ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ پوش ہو جائیں گے فولی وجہکا شطر المسجد الحرام اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ دیجئے کہاں کی بات ہے یہ مدینہ کی بات ہے مدینہ سے مکہ جنوب میں تھا اور دوسرا قبلہ یہ بیت المقدس مشرق میں تھا تو ہوا کیا نبی سکلین نماز پڑھ رہے ہیں زہر کی دو رکعت ہو چکی ہے جناب جبرائیل آئے کاندھا موڑا اور پھر قبلے کی طرف رکھ کر دیا خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر دیا یہ بہت بڑا امتحان تھا کن کے لیے یہ ان کے لیے امتحان تھا کہ ہم دیکھیں آیت ہے ہم دیکھیں کہ کون ہے جو ہر حال میں محمد کی پیروی کرتا ہے اور اس پیروی میں سب سے آگے وہ تھا کہ جو نبی کی آگوش میں جب آیا تھا تو اس نے کہا یا رسول طوری سناوں انجیل سناوں زبور سناوں یا کیا سناوں امیر المومنین سب سے آگے تھے ہوا کیا آپ ازاد دیکھیں توجہ کیجئے گا اب ایک جنوب کا مقام ہے جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اور ایک شمال کا مقام ہے پیچھے خواتین نماز پڑھ رہی ہے آگے مرد ہیں جب رخ موڑیں گے نبی سکلین تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ خواتین کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا مردوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا بات باضح ہے کہ نہیں تو قبلے کی تغییری یہ مسلمانوں کا بھی انتحان تھا اور ان کا یہودیوں کے اوپر بھی حجت تمام کی اب نبی کو دیکھنا تھا کہ کون ہے جو ہر حال میں میری پیروی کرتا ہے آیت کا اگلا حصہ سنیں گے تاکہ اللہ جاننے کون سرات مستقیم کا پیروکار ہے یا علی انت سرات المستقیم سلوات پڑھتے محمد نبی کریم چاہتے تھے کہ اب بس وہی قبلہ بن جائے جس قبلے میں علی کی ولادت ہوئی سننی جائے گا روک جائیے گا کربلہ مولا میں موجود ہے ساتھ ذلحج کی روایت ہے کہ مولا عبل فضل العباس علیہ السلام رفعا فوق القعبہ قعبے کے اوپر جا کے کیا جملہ کہا تھا الحمدللہ لذی شرفا حدا بخدوم ابی ایک اشارہ امام حسین علیہ السلام کی طرف تھا اور ایک اشارہ قعبے کی طرف تھا اور کہا حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس قعبے کو با شرف بنایا تو حسین کے بابا کی بلادت کے ساتھ من کالا بالام سے بیتن اسبہ قبلتن جو کل تک ایک گھر تھا علی کی ولادت کے صدقے میں قبلہ بن گیا سلوات پڑھ دیں حلی بیت کی ذات پہ اہم موضوع ہے یہ اس انوان سے متعلق کرنے کی ضرورت ہے قبلے کی تغییر کا آج کا دن کا تو میں نے بیان کیا کہ کوشش کی کہ اس حوالے سے بھی کچھ گفتو ہو جائے بالخصوص آج کے دن کی زیارت جو ہم نے ابھی تلاوت کی اس انوان سے جو روایات نے ملا یہ زیارت الغافلین کیا مطلب یہ ایسی زیارت ہے جس سے لوگ غافل ہو گئے کیا مطلب غافل ہو گئے جربلہ مولا آ کر قبرہ عبداللہ الحسین پہ سلام کرنا یہ اس رات کی زیارت خصوصی ہے گزستہ رات اور آج کا دن اسی لئے زیارت پڑھ دی تاکہ دن گزرنے سے پہلے زیارت پڑھی جائے اس زیارت کو زیارت الغفلہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں رجب المرجب کی مختلف زیارت مختلف الفاظ کے ساتھ باری دوئی ہیں آپ اہل علم ہیں ایک زیارت خاص طور سے وہ کیا ہیں جس میں امام نے اصحاب امام حسین کے نام لیے ہیں ان کو لے کر سلام پیش کیا ہے ان اصحاب امام حسین ان زیارت کو بھی پڑھنے کی خاص طور سے طلب آئیں ضرورت ہے تاکہ ہم جانے کہ کون کون سے احباب شامل تھے سعید شہدہ کے اصحاب میں آج کا دن خاص طور سے جو منصور بہت ساری روایہ ہے بہت ساری مناظبت میں میں نے کہا ایک روایت کے مطابق چھٹے امام کی شہادت کا بھی دن ہے اور جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کے انوان سے میں چند جملے پیش کر دوں گا کچھ اس انوان سے کہ جناب زینب کبرہ عام طور سے انسان کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کے کردار سے کام جو انجام دیا اس کردار سے اس کی سخصیت بنتی ہے یا بعض اوقات انسان کے اندر خود سیلف کالٹیز خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ باشرب بن جاتا ہے مگر جناب زینب کبرہ کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے فضیلت نام سے ہی شروع ہو جاتی ہے اگر لفظ زینب کو بہت توجہ طلبہ بیٹھے ہیں بہت توجہ اگر لفظ زینب کو مرکب مانا جائے زین اور اب کا مجموعہ مانا جائے تو وہ علی جس کے لئے اللہ نے زمین و آسمان کو زینب بنایا توجہ کیجئے گا زمین و آسمان مزین ہوئے تو علی کے سطرے میں اس علی کی کوئی زینب ہے تو وہ زینب ہے زین و اب اپنے بابا کے لئے زینب توجہ کیجئے گا یہ مرکب اگر نام لیا جائے اور اگر مفرد نام لیا جائے جس طرح بار زنگا ظاہر ہوتا ہے مفرد یعنی کیا مطلب الگ الگ نہیں ہے زین اور اب بلکہ زینب خود ایک مفرد نام ہے تو زینب کا معنی جاکے لغت میں دیکھیں الوردہ تیب الرائحہ اس پھول کو کہا جاتا ہے کہ اگر پورے باغ میں ایک پھول کھل جائے تو پورے باغ میں اس پھول کی خوشبوں مہکنے لگے اس پھول کو زینب کہا جاتا ہے عزمت بی بی سیدہ باواز بلندر سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جس زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں دین الہی کی خوشبوں دنیا کے کونے کونے میں پھولی اسے زینب کبرہ کہا جاتا ہے بے شک بے شک آپ سوال کر سکتے ہیں ناں تو کسی کا بھی رکھا جا سکتا ہے اس میں کونسی فضیلت والی بات ہو گئی یہ ہمارا آپ کا نام نہیں ہے اہلِ بیت کے گھڑانے کا نام ہے نام رکھنے کا احتمال دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ اسم بام مسمع ہوا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلامات پڑھئے گا نبی کے ذاتے سفر پہ گئے ہوئے ہیں نبی کریم سفر پہ گئے ہوئے ہیں جناب زینب کبرہ کی ولادت ہوئی جناب سیدہ کی آغوش میں آئی امین المومنین کو مبارک بات دی گئی قائب الحسن مادہ سمیتہ کیا نام رکھا ہے نوچو کیجئے گا نام کیا رکھا جواب سنیں گے مولا کائنات کا یا لم اسبق النبی بچی کا نام رکھنے میں میں نبی پر چپت نہیں لے جاؤں گا نبی پر پہل نہیں کروں گا نبی آئیں گے تو نبی نام رکھیں گے بس نبی کریم سفر سے آئے بچی کو آغوش میں دیا گیا مبارک بات دی گئی نبی کریم نے کہا یا اب الحسن مادہ سمیتہ کیا نام رکھا اے رسولِ خدا آپ پر پہل کیسے کر سکتا ہوں بس اب وہ نام رکھے گا جس کی زبان وحی بولتی ہے جو وحی الہی بولتی ہے ارادہ کرنے والے تھے لیکن نہیں کیا ارادہ نام رکھنے کا کیوں امیر مونین کا جملہ سنیے گا لم اسبق النبی میں نبی پر پہل نہیں کروں گا نام رکھنے میں نبی نے کہا لم اسبق اللہ تو پھر میں اللہ پہ سبق نہیں لے جاؤں گا نام رکھنے میں بات یہ ہوئی کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اے محمد آپ کو آپ کی بیٹی کی ولادت کی مبارک بات ہماری طرف سے اور پروردگار کی طرف سے یقول الرب سمیہا زینب فقط کتب نہ ہو فی اللوح المحفوظ اے محمد پروردگار کہہ رہا ہے بچی کا نام زینب رکھو وہ ہم نے لوگ محفوظ پر زینب نام رکھ دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مردے جناب زینب کبرہ کی جاتا ہے اللہ صلی اللہ محمد والمحمد جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ علیم المرتبہ حسنی کیا بیان کیا جائے کچھ وقت میں کچھ وقت میں بارحال کربلا محللہ کی سرزمین ہے امام حسین صلی اللہ عجیب انداز ہے آپ ادرا سنتے رہتے ہیں اور پھلتے رہتے ہیں علماء کرام ہیں سیدوش شہدہ کی ولادت پہ نبی کریم کا گریہ اہلِ بیت علیہ السلام کا گریہ لیکن جب نبی کریم کی آغوش میں جناب زینب تھی کچھ خبری دے گئی سب مسکرہ رہے تھے نبی کریم نے دیکھا کہ جبرائیل جیسا ملک رو رہا ہے اللہ اے جبرائیل یہ گریہ کا کیا سبب ہے ابھی نبی اور جبرائیل کے درمیان بات ہو رہی ہے توجہ کیے گا اب تل حسین نیشہ پوری روایت نقل کرتے ہیں نبی اور جبرائیل کے درمیان بات ہو رہی تھی اے حبیبی جبرائیل چون رہے گو ولادت ہوئی ہے بیٹی کی اے رسولِ خدا ست تسیب غا مسیبتن من الولادہ الاشاہ اے رسولِ خدا یہ بچی ولادت سے لے کر شہادت تک مسلسل مسیبتوں میں رہے گی کون سی مسیبتیں رہے گی اے رسولِ خدا آپ کی مسیبت دیکھے گی علی کی مسیبت دیکھے گی فاطمہ حسن حسین کی مسیبت دیکھے گی وَاعدم المسیب فی کربلا کربلا مولا میں سب سے بڑی مسیبت یہ بیٹی دیکھے گی عرباب اللہ نبی کریم کا عجیب انداستہ سنیں گے فَنْغَزَعَ خَدْتَهُ عَلَى خَدْتِهَا عَجْرُكُمْ عَلَى الزَّهْرَى عَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهْ کائنات کے نبی نے اپنا رخصار مبارک بچی کے رخصار پر رکھا فَبَقَا بُقَا انشدیدہ شدید آواز سے گریہ شروع کر دیا اب دھر والوں کو پتا چلا ایک بطبہ جناب سیدہ کہنے لگی بابا یہ گریہ کیسا ہے جواب دیا اے بیٹی یہ جو زینب ہے ان کے بارے میں جبرائیل خبر دے رہے ہیں کہ یہ بیٹی مسیبتیں جھلے گی سنیں گے جناب زینب نے کیا سوال کیا تھا جب امام حسین کی خبر دی تھی اے بابا کون روئے گا حسین پر اب زینب کے بارے میں سوال کیا ہے بابا جو روئے گا اسے کیا ملے گا رسول نے کہا بیٹی جو زینب پر گریہ کرے گا حسین پر گریہ کرنے والوں کے ساتھ محشور ہوگا ارماب اعزاز سنیں گے جناب زینب کی مسیبت کیسے شروع ہوئی ایک مرتبہ ایک ملعون در زہنہ پر آیا اور آلے کے بعد کہا ابو الحسن کو نکالو یو حسین یو حسین ساتھ ماں کو سہارا دیا برودگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے ارماب اعزاز کوفہ کی سرزمین آئی کوفہ کی سرزمین پہ ایک صدا بلد ہوئی دیو جہاں کوفہ والوں نے یہ صدا سنی گھر پہ زینب دل تھام کے کھڑی ہو گئی بابا یا حسین یا حسین اجرکم علی الزہران بابی ازاز دو جملے سن لینا ایک مسئیبت وہ بھی آئی جناب زینب پر تاریخ کا پہلا جنازہ کہ جو گھر سے تو نکلا کفن پہل کر بگر اکمل اونہ کے حکم پر جب تیر چلے جنازہ واپس آیا زینب لے اپنے ہاتھوں سے حسین چتیر حضرکم علی الزہران بابی ازاز جس مقام پہ بیٹھے ہیں بائیں طرف تلہ زینبی آخر کربلا میں وہ مسئیبت کا دن آیا کہ زینب اس مقام پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں اماں فیکم مسلم ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے زہران کا بیٹھا زبا خورا یا حسین یا حسین یا حسین موسیقا 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 محمد اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم محمد 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 اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ